ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے اور اب شریف سے ایک سوال جعوید بھائی کا ہے جعوید بھائی سوال سے پہلے بہت زیادہ شکایت اور ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوال کو بار بار انہوں نے ریپیٹ کے لے کہ ان کا جواب وقت پر نہیں مل پا رہا ہے اور اسی طرح دوسرے بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں سبسکرائبر کے جو ایک سوال کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یا سوال کرنے کے بعد وہ اگلے دن جب ان کا جواب نہیں دیا جاتا تو شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں ممکن ہے کہ جعوید بھائی آپ کا دل بھی دکھا ہوگر اسی طرح اور دیگر سوالات کرنے والوں کا تو ایک مجموعی طور سے میں سب سے معافی کا طلبگار ہوں کہ میں آپ کے جوابات کو وقت پر نہیں دے پا رہا یا جو نہیں دے پاتا ہوں اس کے لئے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں بہت زیادہ دل سے شرمندہ ہوں صرف لفظی طور پر میں نہیں کہہ رہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جواب آپ کو جلد سے جلد دیے جائیں مگر یہ کہ دوسرے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے وئے سے تاخیر ہوتی ہے جعوید بھائی نے کئی دفعہ سوال کو ریپیٹ کیا اور بتا رہے ہیں کہ ایک دوبارہ بھی انہوں نے یہ آخری دفعہ پھر ان کا سوال آیا ہے کہ کئی دفعہ پیوچھ چکے اسی طرح اور بھی لوگوں کے بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اس میں جعوید بھائی میں ایک چیز ارز کروں گا آپ سبی سے حالکہ میں اس کو بتانے کا بالکل بھی مکلف نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس کا بتاؤں جب آپ کا سوال کا جواب میں فری ہوں گا دے دوں گا لیکن یہ کہ اس طریقے کی صورتے بعد میں بھی پیدا ہونے کی گنجائش رہتی اور ایسا ہوتا بھی ہے دراصل ہوتا ہی ہے جعوید بھائی کہ چینل کی ویڈیو آل آور ورلڈ کے اندر کم اس کم لاکھوں مرتبہ ایک دن میں دیکھ لی جاتی ہیں اب مثال کے طور پر اگر سمجھے دو لاکھ مرتبہ بھی دیکھی گئی ہیں اس میں ایک لاکھ دیکھنے والے اگر مسلمان ہوں گے اور ایک لاکھ غیر مسلم ہوں گے تو انہیں ایک لاکھ مسلمان جب ویڈیو کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ جس طرح آپ کے سوال آیا ان کے بھی کچھ نہ کچھ سوال آتا ہے کوئی تہارت کی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی نماز کی دیکھ رہا ہوتا ہے تو کوئی اسی طریقے سے دوسرے معاملات کی دیکھ رہا ہوتے ہیں جب ایک لاکھ لوگ کسی ایک چیز کو دیکھیں گے تو ان میں سے کتنے لوگ سوال کر لیں گے اس بات کا پندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ ان میں ایک پرسینٹ بھی لیں کہ مان دیجئے دس ہزار لوگ بھی سوال کریں گے یا دس ہزار بھی نہ لیں آپ ایک ہزار ماننے کہ ایک لاکھ لوگ اگر کسی چیز کو دیکھیں گے اس میں ایک ہزار بھی سوال کریں گے تو ہر ایک شخص جو سوال کرے گا وہ اپنے ذہن میں یہ خیال رکھتا ہے کہ میری طرف سے ایک سوال گیا ہے ایک ایمیل گیا ہے یا ایک کمنٹ گئی ہے اور اس کا جواب اب تک نہیں آیا جبکہ یہ جس کے پاس پہنچتا ہے اس کے پاس تو تعداد ہوتی ہے وہ ایک ایک دن میں سیکڑوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد کے حساب سے سوال آتے ہیں اور یہ بات آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک شخص یعنی سنگل وہ اتنے جواب ایک دن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں روانہ نہیں کیا جا سکتے دوسری بات یہ ہے کہ سوالوں کے جواب کیونکہ مجھے ہی دینے پڑتے ہیں اب مان لیجئے کیمرہ ہے کوئی اور اس کو ہینڈل کر لے گا ریکارڈنگ کوئی اور کر لے گا ایڈیٹنگ کسی اور سے مان لیجئے کروا دی جائے تھوڑی بہت ہیلپ اگر کسی اور سے اس میں لے لی جائے تو وہ ساری ہیلپ تو اپنی جگہ ہے مگر سوالوں کے جواب وہ سوالوں کے جواب بھی دوسرے سے نہیں دلوائے جا سکتا انہیں آپ سمجھدار ہیں کہ اگر مان لیجئے میں ایڈیٹنگ کسی سے کروا دوں گا تو وہ ضروری نہیں کہ وہ ایڈیٹنگ کے علاوہ سوال کے جواب بھی دے دے گا تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جب سوال آتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی طرف سے ایک سوال آ رہا ہے لیکن مجھ کو معلوم ہے کہ جب سب کی طرف سے سوال آتے ہیں تو میرے پاس سوالات کتنے ہوتے ہیں اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ یہ چیز نوٹ بھی کرتے ہوں گے کبھی کبھی کہ کمنٹس کے بھی یہاں پہ ریویو کر کے کہ کمنٹس کے سوال کے جواب دی جاتے ہیں چینل پہ کبھی اس طرح نہیں کہا جاتا ہے کہ کمنٹس کو اگنور کر دی ہو ہاں اگر کوئی غیر ضروری کمنٹس یا سوال ہوتا ہے تو اس کو ہم نظرانداز کر دیتے ہیں غیر ضروری سے مراجعہ سے کوئی بچے کا نام رکھنا ہے پوچھتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی وضائی وغیرہ کمنٹس کے اندر مانگتے ہیں یا پھر نام کی ان کو میننگ چاہیے ہوتی ہے خواب کی تعویر تو یہ سب ہمارے لئے غیر ضروری سوال ہے ہم صرف مسائل جو آپ کی طہارت سے متعلق موجودہ دور میں چل رہے جتنے خرافات ہیں ان سے متعلق سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور ہم انہی پر فوکس رکھتے ہیں اس کے بعد بھی ہم ایک ایک کمنٹس کو پڑھتے ہیں کوئی ضروری کمنٹس ہوتی ہے تو آپ یہ بھی چیز نوٹ کرتے ہوں گے کہ آپ کے کمنٹس کے سوال کے جواب بھی ہینڈ ٹو ہینڈ دے جاتے ہیں کبھی کبھی آدھے گھنٹے میں کبھی کبھی یہ گھنٹے میں اسی طرح ایمیل کا بھی جاوید بھائی یہ سسٹم رہتا ہے کہ جب ایک ایمیل آتی ہے تو ان باکس کبھی کبھی ہینگ بھی ہو جاتا ہے اور گوگل کی طرف سے جیمیل آئیڈی ہماری جو ہے وہ ٹیمپریری بلوک بھی کر دی جاتی ہے کیونکہ بلک میں ایمیل آ رہے ہوتے ہیں اچانک سے تو اس کا سسٹم دراصل ایسا ہی ہے گوگل کا کہ جب ایمیل اتنی کسرت سے آتی ہیں تو وہ شاید اس کو فیک ایمیل یا پھر سپم ایمیل وائرس سمجھ کر آئیڈی کو بلوک کر کے بند کر دیتا ہے سرکچہ کے لیے اور جب ہمارا ان باکس پل ہو کے ہینگ ہو جائے گا بند ہو جائے گا تو ہم اس کے بعد اس کو ایمیل کو گھنٹے دو گھنٹے کے لیے پھر نہیں کھول سکتے جب تک اس کا سپیس پری نہیں ہو جاتا اب اس میں انڈیا کے علاوہ بھی دوسرے جو ممالک کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مثال کے طور پر ایراک سے لے لیں دوبائی سے لے لیں یا انگلینڈ سے امریکہ سے جہاں سے بھی ہوتے ان کی اور ہمارے اندوستان کی ٹائمی میں کچھ فرق ہوتی ہے اب جو ہمارے اسلامی بھائی ویدیش میں اگر وہ سوال کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے صبح آٹھ بجے سوال بھیجا ہے شام تلک جواب آ جائے گا اور اوم اومن ہوتا بھی ایسا ہے کہ جن لوگوں جو لوگ سوال اکثر کرتے ہیں ہم کو اس کا تجربہ ہوگا کہ ایمیل کے جواب بھی میں کم از کم ایک گھنٹے کے اندر ہی اندر ریپلائے کر دیتا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو دن یا تین دن تک نہیں کر پاتا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانچ منٹ کے اندر بھی آپ کو آپ کا جواب ہاتھ و ہاتھ ملتا ہے اور دوسرے ایمیل کے نسبت میں یہاں سے سب سے تیز جاتے ہیں سوال کے جواب اور یہ تو تجربہ بھی ان لوگوں کو ہوگا جو شاید میرے ساتھ پہلے سے کبھی وٹس اپ گروپ پہ جڑے ہوئے ہوں گے کہ فاسٹ سرویس کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے لوگ گروپ کے اندر جڑتے ہیں کہ یہاں جواب آپ کو سب سے جلدی اور سب سے پہلے ملتے ہیں اب کیونکہ ودیش میں دراصل ہوتا ہی ہے کہ وہاں ٹائمنگ کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ یہاں اگر وہاں صبح کے آٹھ بچتے ہیں اور وہ لوگ اگر ایمیل کر کے سوال کرتے ہیں اکثر ایرہ آکے افغانستان کی طرف سے سوال آتے ہیں تو یہاں اس وقت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات ہو رہی ہوتی ہے اب جب آٹھ بجے انہوں نے صبح میل کر اپنے دن کے حساب سے تو ہمارے لئے وہ رات ہے اب ہم یہاں پر اگر سو رہے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید اب تک کمنٹ کری اور اس کا جواب نہیں آیا اور جب ہم جواب دینے چلتے ہیں تو وہاں پہ کیونکہ رات ہو جاتی ہے تو جب ہم جواب دیتے ہیں تو اگلے دن اس کو صبح دیکھتے ہیں تو اس حساب سے ان پر دو تین دن میل جو ہے وہ ڈیلے بھی ہو جاتا ہے تو اس چیز کا بھی جو باہر رہنے والے ہیں وہ تھوڑا ٹائمنگ کو لے کر بھی سمجھا کریں اور اجاوید بھائی میں نے بات کو ایکسپلین بھی کر دیا حالانکہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا تھا کبھی مگر کیونکہ یہ صورتیں بہت زیادہ پیش آ رہی ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کی شکایت کرتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے جواب ٹائم پہ نہیں ملتے حالانکہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کمنٹس کے سوالوں کے جواب بھی نپٹانے نپٹانے میں کبھی کبھی بارہ ایک کے قریب بچ جاتا ہے اور پھر اگر رات بے رات میں بھی ساڑھے تین چار بجے کی ٹائم بھی میں موبائل اگر کھل جاتی ہے تو موبائل دیکھ کے کمنٹس کے سوال جواب کو دے دیتا ہوں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں لیکن تعداد سوالوں کی جاوید بھائی حد سے زیادہ ہوتی ہے اور اس بات کو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں تعداد زیادہ آتی ہوگی آپ یہ نہ سوچا کریں کہ آپ کا ایک اکیلے کا سوال ہوتا ہے یا کوئی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ ایک سوال ہوتا وہ جواب نہیں آتا ہاں ایسا ہو اگر کہ دس دن یا پندرہ دن ہو گئے کسی سوال کو کیے ہوئے آپ اس کا جواب نہیں آرہا تو اس کو ایک دفعہ آپ ریپیٹ کر دیں تو زیادہ مناسب ہے کہ وہ سوال پھر سے ٹاپ پر آ جائے گا اور ایمیل کے لیے میں ایک چیز اور بھی ارض کر دوں کہ جو لوگ ایمیل پر سوال کرتے ہیں جب ان کو جواب دے دے جاتا ہے تو وہ ریٹن میں ایک میل واپس کرتے ہیں شکریہ کا جزاک اللہ کا تو ان لوگوں سے بہت ہاتھ جوڑ کے گجارش کروں گا میں کہ جب آپ کو سوال کا جواب مل جا تو آپ اس کو بدلے میں ریپلائی نہ کریں کیونکہ ریپلائی کرنے میں ہمارے لیے وہ ایک میل ہی کاؤنٹ ہوگا ہم کو یہ لگتا ہے شاید کسی کا سوال آیا پھر وہ آگے نیچے نمبر میں اس کو لگا دیا جاتا ہے جواب کی لسٹ میں لگا دیا جاتا ہے پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس میں کوئی سوال تھا ہی نہیں صرف پچھلا سوال جو دیا گیا تھا اس کے لئے شکریہ دا کیا جاتا ہے جزاک اللہ تو یہ سب باتیں اپنے آپ دل میں کر لیں دل میں دعا دے دیں دل میں جزاک اللہ بول دیں اور شکریہ کی بھی ضرورت نہیں یہ آپ صرف یہ کہ میل کو ریٹن نہ کریں سوال کے ساتھ ریٹن کریں کوئی اگلا سوال ہو تو ٹھیک ہے ورنہ اگر یہاں سے ہمیں ایک دن میں پانسو ایمیل پہ سوال کرتے ہیں تو اس میں سے ساڑھے چار سو ہم کو واپس آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے شاید مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا یا کچھ روش پوشن ہے لیکن معلوم چلتا اس میں کچھ نہیں ہوتا صرف شکریہ جزاک اللہ ہوتا ہے تو اب اس چیز سے تھوڑا سا پریز کریں کہ ہمارے لئے یہ چیز دشواری کا سبب بن جاتی ہے اور ایمیل کے علاوہ کمنٹز جو ہوتی ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں گھر گرستی کے اس کے اندر ہمیشہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ٹائم ٹو ٹائم کمنٹ دے دی جائیں اور اگر میری قدرت میں انشاءاللہ ہوتا کہ میں چوبیسو گھنٹے بیٹھ کر آپ کے سوال کے جواب دے دیتا تو میں وہی کرتا لیکن کیونکہ رات بھی ہوتی ہے آرام بھی ہوتا ہے دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں تو اس لئے جاوید بھائی تھوڑا تاخیر ہو جاتی ہے لیکن یہ میری طرف سے نہیں ہوتی اور میں سمجھتا ہوں آپ نے جو شکوے شکایت آج کے سوال میں اتنی شدت کے ساتھ کیے ہیں مجھے اس سے کوئی یعنی دکھ نہیں ہے بلکہ مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ آپ کا دل دکھائے دل آزاری ہوئی ہے جتنا بھی اس طریقے سے لوگوں کا دل دکھتا ہے یا ان کا دل ٹوڑ جاتا ہے کہ وقت پہ سوال پہ جواب نہیں آتے تو یہ ساری مجبوریاں رہتی ہیں کہ سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایک ہی دن میں کمنٹر سوال آتے ہیں اور موسٹلی لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں اور ان کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں تو بہت ہر ہر ایک پانچ منٹ میں ریفریش کرنے پر بیس سوال ہر پانچ منٹ پر ریفریش کرنے پر بیس سوال ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ صورت بن نہیں پاتی پھر بھی میں آپ سے آپ سب سے جاوید بھائی سے بھی خصوصاً معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہو کہ میں جانبوچ کے سوال میں تاخیر کر رہا ہوں میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی طلب کرتا ہوں آئندہ میں اور زیادہ کوشش کروں گا کہ جتنا ممکن ہوگا اپنی طاقت بر زیادہ سے زیادہ اور جل سے جل جواب دینے کی کوشش کروں گا اگرچہ دوسرے معاملات کی ویسے جیسے کسی دکھ تکلیف بیماری کی وجہ سے تاخیر اور دیر ہو سکتی ہے تو اس کے لیے میں ابھی پہلے سے ہی معذرت طلب کر لیتا ہوں آپ کا سوال یہ تھا کہ جیسے زوہر کی نماز اگر ختم ہو جاتی ہے اور اثر کی اذان ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر ہم نیت باندھ کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز زوہر کی ہوگی یا کوئی اور سی ہوگی ٹھیک اسی طرح آپ نے پوچھا کہ اثر کے اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی اور مغرب کا وقت آ گیا تو اثر ہوگی یا نہیں ہوگی اور زوہر میں آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر اثر سے آدھا گھنٹہ پہلے زوہر پڑھ لی تو زوہر ہوگی یا نہیں ہوگی پھر آپ نے نیچے فرمایا کہ آپ اسی طرح مجھے ساری نمازوں کا بتلا دیں تو ٹھیک ہے کچھ نمازوں کے مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جعوید بھائی کہ ان کا جواب جو ہے ہاتھ و ہاتھ چاہیے ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے وطر کی نماز پڑھی اور آپ کا کوئی اس میں مسئلہ پیش آیا اور آپ اس کو کمنٹ کریں گے یا ایمیل کریں گے کہ بھئی وطر میں یہ سترہ وطر ہو جائیں گے یہ نہیں ہو جائیں گے اب ممکن ہے کہ وہ دو تین دن بعد جواب آئے ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ نماز قضا ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے تو جس کے ساتھ ایسی صورت پیش آئے کہ اس کو جواب ہاتھ و ہاتھ ہی چاہیے ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ قریب مسجد کے کسی امام سے رابطہ کر لیں یا کسی عالمی دین کو جانتے ہیں تو فون پر رابطہ کر کے اس کی صورت ہاتھ و ہاتھی پوچھا کریں کیونکہ نماز کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے اگر وقت نکل جائے گا تو پھر نماز وہ قضا ہو جائے گی اسی طرح بہت سارے لوگ ویڈیو بنانے کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ بھیجتے ہیں کہ اس ٹوپک پہ بنائیں اس ٹوپک پہ بنائیں ان کی بھی آرزو پوری نہیں ہو پاتی سب گی اور جتنی حد تک ہم کوشش کرتے ہیں جتنی ممکن ہوتی ہے کر دیتے ہیں مگر یہ کہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ سب کی فرمائش اور ایک وقت میں پوری کر دی جائیں یہ بہت زیادہ مشکل ہے لسٹ میں لگا بھی دیتے ہیں پوری کرنے کے لیے تو پھر نئی فرمائش آ جاتی ہیں تو ان کی پھر کچھ نہ کچھ ہم کو چھوڑنے بھی پڑ جاتی ہیں تو اسی لئے اگر کوئی ایسا مسئلہ نماز کا ہو تو اس کو چاہیے کہ آپ کو ہاتھ تو ہاتھ جا کے کسی امام سے رابطہ کر کے معلوم کر لیں اب جیسے فجر کی نماز کو جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب سہری کا وقت ختم ہوگا تو فجر کا وقت شروع ہو جائے گا اور اس میں ازان کا تعلق نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ اگر اثر کی ازان سے پہلے آدھا گھنٹہ زہر پڑی تو زہر ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس میں ازان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا نماز کے شروع ہونے میں بلکہ وقت کا تعلق ہوتا ہے تو جب فجر کا وقت لگ جائے گا تو فجر کا وقت جو ختم ہوگا وہ ہوگا جب سورج نکلنے لگے گا تو وہ وقت فجر کا قضا ہو جائے گا ابھی مان لیجئے چھ بجے آپ کے مہاں جس عرب شریف میں ہیں آپ ٹائمیگ مجھے ماں کے نہیں معلوم مگر چھ بجے مہاں فجر کا وقت چھ بجے سورج نکل رہا ہے تو یہ وقت ختم ہے تو چھ سے آپ ایک گھنٹہ پہلے سمجھ لیں کم از کم یہ وقت رہتا ہے فجر کا تو صبح میں جب سورج نکلنا جیسے شروع ہوگا بعض مساجد میں اس کا اناؤنسمنٹ بھی کر دیا جاتا ہے سورج نکلنے کا تو وہ وقت فجر کا قضا ہو جاتا ہے اور پھر زہر کا جو وقت تو ہوتا ہے ایک بجے ازان ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زہر کا وقت ایک بجے شروع ہوا بلکہ وقت ہونے کے بعد ازان ہوگی اور جیسی کمیٹی نے ٹائمنگ رکھ رکھی ہوگی وہ اس کے حساب سے اپنے ازان دیں گے تو اگر وہاں ازان دو بجے ہوتی ہے زہر کی کہیں دیڑ بجے ہوتی کہیں سوہ بجے ہوتی ہے تو اس کا مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وقت اس ٹائم ہوا ہے رہے گا جب تک اثر کا وقت نہ لگ جائے یاد رہے اثر کی ازان نہ ہو جائے بلکہ اثر کا وقت نہ لگ جائے ممکن ہے کہ کہیں اثر کا وقت پونے پانچ بجے مان لیجیے آپ کی شہر میں لگ جائے گا اور ازان پانچ بجے ہوگی تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اثر کا وقت ہی پانچ بجے لگا ہے کیوں ازان ہوگی تو ازان سے تعلق نہیں ہے آپ کو ٹائم کا معلوم ہونا چاہیے وقت کب لگتا ہے اس کے لئے آپ انٹرنیٹ سے بارہ مہینے کے پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں ٹائمنگ کے ورنہ دعوت اسلامی کا اپلیکیشن پریئر ٹائمنگ کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں اپنے شہر کا اور ملک کا نام ڈالیں گے تو وہاں کی وہ ٹائمنگ سورج کے حساب سے بتا دے گا اپلیکیشن کہ کونسی نماز کا ازان سے آدھا گھنٹہ پہلے زہر کا وقت تھا تو نماز بلکل درست ہوگی اور اب یہ نہیں پتا کہ آپ کے مان جو ازان کی ازان ہوتی ہے وہ وقت لگنے سے پندرہ بیسی منٹ ہوتی ہے یا ایک گھنٹے بعد ہوتی ہے اگر بہت زیادہ دیر بعد ہوتی ہے اور وہ وقت ازان کا لگ چکا تھا ازان نہیں ہوئی تھی تو وقت لگنے پر نماز پڑی تو وہ زہر کا ازان ہو گئی اور اگر آپ کی وقت پہ ہی ازان ہو جاتی ہے یعنی اگر مان لیجیے انہیں پانچ بجے وقت ہوا اور پانچ بجے ازان ہو گئی اور آپ نے ساڑھے چار بجے زہر پڑی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زہر کی نماز مکمل صحیح ادا ہوگی جبکہ وہ اثر سے پہلے پڑی گئی ہو اثر کے وقت سے پہلے اس میں ازان کو کوئی تعلق نہیں ٹھیکی ستر ازان زہر کا وقت ہوا اثر تک اور اثر کا وقت رہتا ہے مغریب تک مغریب کی تو وقت پہ ہی ازان ہوتی ہے تو اس لئے اس میں زیادہ گنجائش ہے کہ اگر ازان سے آدھا گھنٹہ پہلے پندرہ منٹ پہلے پانچ منٹ پہلے بھی اثر کی وقت نماز پڑی جائے گی تو وہ نماز اثر ہی کہلائے گی وہ قضہ نہیں ہوگی مگر یہ کہ جان بوجھ کر اتنا تنگ وقت کرنا یا اتنی دیر کرنا کہ مغریب سے بیس منٹ وقت کے اندر آ جانا تو یہ جان بوجھ ایسا کرنا یہ منافقوں کے علامت ہے اور اس کو حدیث پاک کے اندر گناہ بھی قرار دیا گیا لہذا اس سے بچنا چاہیے کسی مجبوری کے تحت اگر اثر کی نماز کبھی چھوڑ گئے اور مغریب سے پانچ منٹ پہلے پڑھیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی مگر بہتر یہ ہے کہ کم سے کم اثر کی مغریب سے آدھا گھنٹہ پہلے اثر پڑھ لینی چاہیے تو اثر کا وقت رہتا ہے مکمل مغریب تک اسی طرح مغریب کا وقت رہتا ہے مکمل عشاء تک یعنی جب تک عشاء کا وقت نہیں لگے گا تو مغریب کا وقت رہے گا مگر اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ مغریب میں تاخیر کرنا بھی گناہ ہے اور مکروح ہے مکروح تنزیحی تو اتنا ہے کہ دو چار رکعات تک اگر تاخیر کری تو مکروح تنزیحی ہے اور اتنی تاخیر کری یہ ستارے نکلیا ہے ستارے جو ہیں آپس میں دکھائے دینے لگے چمکنے لگے رات کا سماہ بن گیا قریب قریب جس طرح آ جاتے ہیں رات میں اگر ایسا منظر ہو گیا نہیں مغریب عشاء سے پندرہ منٹ پہلے تو یہ اس طرح بھی گناہ ہے مغریب میں اتنی تاخیر کرنا مگر یہ کہ مغریب کی نماز بھی ادا ہو جائے گی عشاء سے پہلے پھر عشاء جو وقت ہوتا ہے وہ جعوید بھائی پورا گھومنے کے بعد صبح فجر سہری تک رہتا ہے تو صرف فجر کا ایک وقت ایسا ہے جو زہر تک نہیں جاتا باقی ساری نمازوں کے وقت جو ہیں اگلی نماز سے پہلے تک ہوتے ہیں زہر کا اثر تک اثر کا مغریب تک مغریب کا عشاء پھر عشاء کا صبح فجر اور فجر کا سورج نکلنے تک امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی وقت کے مطالق پھر بھی کوئی اور آپ کا سوال ہو تو آپ بالکل خدمت کا موقع دیں دوبارہ ایمیل کریں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کریں گے ہم کہ آپ کے سوال کے جواب جل سے جلد آپ کو پہنچا دیں